اسلام علیکم دوستو میں عثمان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں کولنگ آل اراؤنڈر آپ نے برفانی توفان کا نام سنو گا کافی سارے لوگوں نے برفانی توفان دیکھو گا لیکن دوستو برفانی راڈ نہیں دیکھو گا آپ نے پانی گرم کرنے والے راڈ دیکھو گے لیکن پانی تھنڈا کرنے والا آپ نے راڈ نہیں دیکھو گا آپ نے دوچھے مکھر نکالنے والی مدانی دیکھو گی لیکن پانی تھنڈا کرنے والی آپ نے مدانی نہیں دیکھی ہوگی جی ہاں دوستو آج کی سیڈیو میں میں آپ دوست کے لیے بہت زبردس گیجٹ لے کر آیا ہوں اس گیجٹ کو میں نے خود تیار کیا ہے تو اس کا نام بھی میں نے خود رکھا ہے اس کا نام رکھا ہے برفانی راڈ کیونکہ برف کی چھٹی کار دیتا ہے منٹوں میں پانی کو تھنڈا کار دیتا ہے دس روپے میں چوبیس گھنٹے تک آپ کی کلور میں پانی تھنڈا لے گا بجلی جائے یا آئے کوئی مہتنا نہیں صرف بیس منٹ آپ اس کو چلائیں اس کے اندر دوستو کیا کیا فنکشن ہے اور کس طریقے سے کام کرتا ہے یہ میں آپ کو پریکٹیکال کار کے چیک کرواتا ہوں اس کے لیے میرے پاس دو کولر موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک چھوٹے سائز کا کولور ہے اور یہ ایک بڑے سائز کا کولور ہے یہ میں آپ کو ان کے اوپر لگا کر اس کی ٹیسٹنگ کرواتا ہوں کہ یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے اس سے پہلے یہ دیکھیں دونوں کولور کے میں نے ڈکنے اوپن کر دی ہیں ان کو میں ابھی سائیڈ پر رکھ دیتا ہوں اس کے بعد یہ دیکھیں اس کو اٹھانا ہے دو ہینڈل اس کو اٹھانے کے لیے اس کے ساتھ لگائیں گے ہیں ایک بات اور بتاتا چلوں اس کو الٹا کریں یا سیدھا کریں یا جتنا مردی ہے اس کو لائیں لانے کے بعد فوراں ڈریکٹ چلائیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کوئی کسی قسم کا اس کا کوئی خطرہ نہیں ہے سب سے پہلے میں آپ کو چھوٹے کولور پر اس کو رکھ کر چیک کر آتا ہوں کسی بھی کولور کے اوپر آپ نے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کو رکھ دینا ہے جس طرح مدانی ہوتی ہے نا مکھن منا لے والی ڈولے کے اوپر رکھتے ہیں تو مکھن نکل کر آتا ہے لیکن مکھن نہیں نکلے گا دوستو اس کو اس کے اوپر رکھ کر اس کا یہ جو شو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو آپ نے سمپلی بورڈ میں کے اندر لگا دینا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ آن ہو چکا ہے کسی کسیوں کا شارٹ سرکٹ کا کوئی خطرہ نہیں ہے اس کے بعد اس کے اندر اپنا ڈلے ٹائم ہوتا ہے ایک منٹ سے لے کر نو منٹ تک آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں اور ٹمپرچر یہ مائنس چالیس ڈگری سینٹی گریٹ تک یہ جا سکتا ہے جتنے ٹمپرچر پر آپ نے اس کو سیٹ کیا ہوا ہوگا اتنے ٹمپرچر پر جا کے یہ اس کو بند کروا دے گا ابھی یہ ابھی چلے گا ابھی دوستو یہ سٹارٹ ہو چکا ہے یہ جو دو بٹن آپ کو نظر آ رہے ہیں ان سے اس کا ٹمپرچر کم یا تیدہ آپ کر سکتے ہیں جتنا ٹمپرچر پر آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں اس ٹمپرچر پر لاکر یہ سیٹ والا بٹن ہے اس کو دمائیں گے اس نے ٹمپرچر پر یہ سیٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں دوستو ٹمپرچر کو یہ ڈاؤن کر رہے ہیں ویڈیو کی سپیڈ میں تھوڑی سی تیز کر رہا ہوں اور ویڈیو کو تھوڑا سا سکیپ کر رہا ہوں تاکہ ویڈیو کی لیند تھوڑی سی کم ہو جائے ماشاءاللہ یہ دیکھیں دوستو کتنی زبردست اس کے اوپر ایسا آگئی ہے بہت ہی زبردست پیارا ریزلٹ آیا ہے یہ ابھی چل رہے یہ دیکھیں یہ کلور خالی تھا آپ دوستو کو میں نے چیک کرنا تھا تاکہ آپ بعد میں کومنٹس کریں گے کہ پتہ نہیں تھنڈا کرے گا کہ نہیں یہ آپ کو ٹیسٹ کروا دیا ہے ابھی آپ کو بتاتا چلوں چھوٹے کلور کے اوپر بھی لگ جاتا ہے اور یہ دیکھیں بڑے کلور کے اوپر بھی کسی بھی سائز کا کلور ہو آپ اس کو یہاں پر لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو آپ کو جمبلون شیٹ لگی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ اس کو ایر ٹائٹ کر دے گی کسی قسم کی بھی گرم و بائٹ سے اس کے اندر انٹر نہیں ہوگی یہ جو بڑا کلور ہے یہ پانی سے بڑا ہوا ہے اس طریقے سے یہ کام کرتا ہے سسٹم یہ بڑے اور چھوٹے دونوں کلور کے اوپر آپ لگا سکتے ہیں کسی بھی بالٹی کے اوپر بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں اس کو بھی میں وقتی طور پر باندھ کار دیتا ہوں جب آپ نے کلور پانی سے برنا ہوگا تو اس کو آپ نے کس طریقے سے نکالنا ہے یہ جو دو ہینڈل آپ کو نظر آ رہے ہیں اس طرح آپ نے ان ہینڈلز کو اس طرح اٹھانا ہے اور فرش پر یا کسی بھی جگہ پر آپ اس کو الٹا کر کے رکھ سکتے ہیں الٹا کریں سیدھا کریں فوراں ڈیریکٹ چلا دیں کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے دوستو جو کرباری حضرات میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس سارے طریقہ کار کو دیکھ کر وہ خود اس کو تیار کر کے بزنس بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں اور جو عام لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ اس کو کاپی کار کے خود گھر پر بھی بنا سکتے ہیں کس طریقے سے میں نے بنایا ہے سارا طریقہ کار آپ کو اسی ویڈیو میں دکھاتے ہیں تو آئیے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے بتاتا چلوں یہ ویڈیو میں اید سے تین دن پہلے بنا رہا ہوں تو لہذا سب دوستوں کو میری طرف سے ایڈوانس اید مبارک تو آئیے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں دوستو میرے پاس سولہ گیج کی جی اے کی چادر ہے اس کا سائز ہے فٹ بائی فٹ ایک فٹ لمبی ہے اور ایک فٹ چوڑی ہے یہاں پر میں نے ایک سرکل بنا کر نشان لگا دیا ہے ابھی اس نشان کے اوپر سے میں اس کی کٹنگ کرتا ہوں یہ میں انہیں گرینڈر کے اوپر پیپر ڈکس لگا لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں دوستو اس شیٹ کی بلکل سموسلی کٹنگ ہو چکی ہے اور جو اس کے کارنر تھے وہ بھی الکیل کے میں نے گول کار دی ہے ابھی کسی قسم کا بھی آتھ کٹنے کا سے کوئی خطرہ نہیں ہے اس کے بعد مجھے درکار ہے ایک بٹا دس اچ پی کا ایک عدد کمپریسر جو کہ میں مرکیٹ سے پرچیز کر کے لے آیا ہوں اس کمپریسر کے ساتھ دوستو مجھے درکار تھا ایک عدد ایک بٹا دس اچ پی کا چھوٹا فین کٹنسر جو کہ مجھے مرکیٹ سے نہیں ملا لیکن میں میوس بلکل بھی نہیں ہوا کیونکہ الحمدللہ میں آل رونڈور ہو ابھی اس کٹنسر کو میں خود تیار کروں گا تو آئیے کٹنسر کس طریقے سے بنے گا میری ہی بڑھ لی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کسی بھی سائز کا کوئی بھی کٹنسر خود بھی بنا پائیں گے تو آئیے سب سے پہلے ایک چھوٹا سا فین کٹنسر بناتے ہیں فین کٹنسر بنانے کے لیے میرے پاس مجود ہے اس طرح کا ایک پینل فین یہ دو سو بیس وولٹ پہ اپریٹ ہوتا ہے اس کے بعد میں نے کیا کیا ہے دوستو میرے پاس اس طرح کا ایک وان فور کا پائپ مجود تھا یہ سٹائس گیج کے اندر موجود ہے اس پائپ سے میں نے اس طرح کے چھوٹ چھوٹے پائپ کٹ لی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لمبائی میں نے ان کی کتنی رکھی ہے لمبائی ان کی میں نے اتنی رکھی ہے کہ اس پنکے کے بلکل اندر اندر والی سائٹ پہ رہے اس پنکے سے زیادہ باہر نہ آئے اتنی لمبائی میں میں نے یہ والے چودہ پائپ دوستو کاٹ لی ہیں اس کے بعد مجھے درکار ہے اس طرح کی سلور شیٹ یہ کدھر لگتی ہے یہ دیپ فریزر کے اندر والی سائٹ پہ لگی ہوتی ہے یہ سلور مٹیریل میں ہوتی ہے یہ سلور ہے اس شیٹ سے دوستو میں نے اس طرح کی پتریاں کٹی ہیں میں نے پہلے برابر سائز میں اس طرح کی ساری پتریاں کٹ لی تھی اس کے بعد اس کو میں نے ڈائی کے اندر فکس کر کے ڈریل کی مدد سے صحیح برابر سراخ کی ہیں اس طرح سے سراخ کو برابر کیا ہے کہ یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ تین سولہ والا میرے پاس یوں ہے اس کو اگر یہاں پر رکھیں تب بھی یہ سراخ کے سنٹر میں آنا چاہیے اگر اس طرح سے رکھیں تب بھی یہ سراخ کے سنٹر میں آنا چاہیے اور اس کے بعد یہ جو سراخ میں نے کیا ہے ان کو اس طرح سے کیا ہے کہ یہ جو ون فور کا پائپ ہے ان ہول کے اندر بلکل ٹائٹ لی فکس فکس آنا چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا لوز بھی نہیں ہے اتنا ٹائٹ بھی نہیں ہے اس طرح سے میں نے یہ پتریاں بنا لی ہیں اس کے بعد ان ساری پتریوں کو میں نے ترتیب سے رکھ دی ہے اب یہ جو آپ کو پائپ نظر آ رہے ہیں ان پائپوں کو میں جلتی سے ان سراہوں کے اندر فکس کرتا ہوں اس طریقے سے آپ نے باری باری کار کے سارے پائپوں کو ان سراہوں کے اندر ڈال دینا ہے اس کے بعد میں نے کیا کیا ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی دو پتریوں اور کاٹ لی ہیں جن کا میں نے الکا الکا کارنر بنا کے اوپر کی طرف بینڈ کر دی ہے ابھی میں نے کیا کرنا ہے ایک پتری کو یہاں اس طریقے سے اس کے اندر ڈال دینا ہے اور دوسری یہ جو پتری آپ کو نظر آ رہی ہے اس طریقے سے اس کا کارنر کا مو ادھر رکھ کے اس کو میں ڈال کے یہاں تک لے آ داؤں ابھی یہ بالکل برابر لیول میں ہو گئے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میرے پاس موجود ہیں یہ تین سولہ والے یو میں نے کیا کرنا ہے ان یو کو ان کے اندر ڈال دینا ہے اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک یو کو اس طرح رکھوں گا دوسرے یو کو اس طریقے سے میں رکھ کے اس کے اندر ڈال دیتا ہوں اس کے بعد میں نے اپنی ویلڈنگ ٹارچ کو آن کر دیا ہے اور یہ میرے پاس کابر کا راڈ موجود ہے ان سب کو یہاں پر میں ویلڈ کر دیتا ہوں ماشاءاللہ یہ دیکھیں دوستو ہماری ساری ویلڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے ان فنزوں کو بھی میں نے تھوڑا سا اوپر کی طرف کر دیا ہے اور جو یہ بینڈ والی فنز تھی ہماری اس کو بھی میں نے اس کے اندر ڈال دیا تھا پہلے یہ پتریاں تھی ابھی یہ فنزیں بان چکی ہیں ابھی میں نے کیا کرنا ہے اس سائیڈ پہ بھی یو کو ویلڈ کر دینا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر میں تین سولہ والا ایک بھی پائپ ڈال دیتا ہوں اور دوسرا پائپ بھی ڈال دیتا ہوں یہ ایک سائیڈ والی میں اس کو ان لیٹ والی لائن بنا دوں گا اور دوسری سائیڈ والی میں اس کو آوٹ لیٹ والی لائن بنا دو گا ابھی جلدی سے میں یہ ساری ویلڈنگ کا ملیڈ کرتا ہوں اور اس کے بعد یہ ساری جتنی بھی فنزیں ان کو پراپر سیٹ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں ماشاءاللہ یہ دیکھیں دوستو مارا کننسر بن کر بلکر ریڈی ہو چکا ہے جس طرح سے کمپنی تیار کرتی ہے سیم ویسی لوک آئی ہے بہت ہی خوبصورت اور بڑا ہی زبردست بنائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری اس محنت کے لیے میری اصلاف ذائی کے لیے ایک لائک اور چینل کو سبکرائب دوستو لازمی کرنا ہے یہ چار سراخ میں نے پہلے سے ہی کر دی ہے ابھی ان کے اوپر میں سکریو لگا کر اپنے اس پنکے کو فٹ کر دیتا ہوں یہ آپ دیکھیں اس طریقے سے پنکے کو یہاں پر رکھوں گا اور اوپر سے میں نے چار سکریو لگا دینے ہیں یہ دیکھیں دوستو مارا فین اس کننسر کے ساتھ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی مضبوطی کے ساتھ لگ چکا ہے اس پروجیکٹ کو سٹارٹ کرنا ہے آپ کو بتاتا چلوں اس کننسر کے اوپر میری کافی ساری میند ہوئی ہے یقین جانے سوچ سوچ کر بنانا پڑا ہے میری اس اصلاف ذائی کے لیے میری چینل کو لازمی سبکرائب لائک اور ایک شیئر کر دینا ہے ابھی اپنے پروجیکٹ کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں سٹنگ اس طریقے سے کرنی ہے کہ یہ جو مارا فین ہے یہ یہاں سے اندر سے واقع ہے کہ باہر کی طرف دے گا میری یہ والی ویڈیو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ میرا یہ دعوی ہے کہ آپ کو کوئی بھی کرنسر بنانا پڑے گا یا کسی بھی قسم کا ایو اپریٹر تیار کرنا پڑے گا تو آپ انشاءاللہ کر پائیں گے میرے چینل کو سبکرائب کرنے کا یہی فائدہ ہوگا کہ آپ کے ذہن میں کوئی بھی چیز آئے گی کوئی بھی مشین آئے گی تو آپ اس کو بنا پائیں گے تو اس کے لیے دوستو ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ہمارے چینل کو لازمی سبکرائب کرنا ہے تو جلتی سے میں ابھی یہاں پر نٹ بولڈ ٹائٹ کر دیتا ہوں سراخ کر کے چاروں سراخ کر کے میں نے اچھے طریقے سے نٹ بولڈ اس میں لگا دیئے ہیں اس کے بعد میں نے یہاں پر ایک سراخ کرنا ہے اور ایک سراخ یہاں پر کرنا ہے یہ دونوں سراخ ہمارے ہو چکے ہیں اس کے بعد آمنے کولنگ کوائل بنانا ہے اس کے لیے میرے پاس یہ وان فور کا 27 گیج کے اندر کاپر کا پائر موجود ہے میں اس کا استعمال کر کے ابھی کولنگ کوائل بناتا ہوں کولنگ کوائل بنانے کے لیے یہ میرے پاس ایک کلو گیس والا چھوٹا کین ہے میں اسی کا استعمال کر کے اسی کے اوپر میں کوائل بناتا ہوں تھوڑا سا پائپ کو یہاں پر میں نے ایکسٹرہ چھوڑ دیا ہے یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کوائل بناتے وقت آپ نے دوستو پائپ کو صحیح کھانکے رکھنا ہے تاکہ پائپ ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے پائپ جڑا ہوا ہے گا تا بھی صحیح کوائل بنے گا ہمارا ماشاءاللہ یہ دیکھیں دوستو ہمارا کولنگ کوائل تیار ہو چکا ہے دیکھنے میں آپ کو یہ چھوٹا سا کوائل لگ رہا ہے لیکن اس کے اوپر نو فوٹ پائپ کی لیندھ میں نے استعمال کیا ہے ون فور کا پائپ نو فوٹ میں نے استعمال کیا ہے ابھی یہاں سے اس پائپ کو میں کاٹ دیتا ہوں اس کولنگ کوائل کو ابھی میں اس کے ساتھ فٹ کرتا ہوں اس کے ساتھ فٹ کرنے کے لیے میرے پاس دوستو اس طرح کی ایک چھوٹی باسکٹ موجود ہے اس کے اوپر میں ابھی اس پورے کمپریسر کو اٹھا کر کے رکھ دیتا ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے میں اس کے اوپر رکھ دیتا ہوں یہ دیکھیں اس طرح کی دو وارشلیں ابھی میں نے اس کے اندر ڈال دینی ہے ایک اس سائٹ پہ اور دوسری وارشل کو میں اس سائٹ پہ ڈال دیتا ہوں اس کے بعد دوستو اس کولنگ کوائل کو میں اس طرح سے اس کے اندر ڈال دیتا ہوں اور ان وارشلوں کو تھوڑا نیچے کر دیتا ہوں یہ وارشلیں میں نے اس لیے ڈالی ہیں تاں کے بعد میں جو مارا یہ جو کولنگ وائل ہے اس طریقے سے اوپر نیچے نہ ہو ان وارشلوں کو بھی میں اس کے ساتھ ویلڈ کر دیتا ہوں اور ان وارشلوں کے ساتھ میں اس پائپ کو بھی ویلڈ کر دیتا ہوں چھوٹا سراخ آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں میں نے کیا کرنا ہے یہ وان فور کا پائپ کاٹ لیا ہے اس کے اندر میں اس پائپ کو ویلڈ کر دوں گا جس میں بعد میں میں یہاں پر تھرمو سٹیٹ کی بیلو کو یعنی کہ سینسر کو اس کے اندر ڈالوں گا اور اس کو آگے سے پانچ کر دیتا ہوں جلدی سے میں ویلڈنگ کمپلیٹ کرتا ہوں اور ویڈیو تھوڑی سی میں اسکیپ کرتا ہوں ماشاءاللہ یہ دیکھیں دوستو ہماری ساری ویلڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے یہ جو سینٹر میں آپ کو پائپ نظر آ رہا ہے یہاں پر تھرمو سٹیٹ میں اس کا لگاؤں گا یہ ابھی اوپر نیچے بھی نہیں ہوگا اور لیفٹ رائیڈ بھی کسی طریقے سے کسی قسم کا اس میں ابھی پلے باقی نہیں رہا ابھی آگے بڑھاتے ہیں اپنے پروجیکٹ کو اور اس کو میں جلدی سے سیدھا کرتا ہوں اور بقایا کام ابھی اپنا تقرید کرتا ہوں اس کے بعد یہ دیکھیں دوستو یہ جو چھوٹا پائپ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اندر ہم نے کیپلری ویلڈ کرنی ہے اور یہ جو بڑے والا پائپ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سیکشن والی لائن ہے ہماری یہاں سے گیس واپس ریٹان آئے گی اس کو میں نے سیکشن والی جگہ پہ رکھا ہے ویلڈنگ ابھی نہیں کی اس کے بعد یہاں پر میں پنوال کو بھی لگا کے ویلڈ کرتا ہوں اور اس کے بعد جو کیپلری میں اس میں استعمال کروں گا اس کا سائز ہے زیرو ٹھائیس اور پانچ فٹ کی کیپلری ہے اس کے بعد یہ دیکھیں دوستو وہ پرانہ فلٹر لیا ہے اس کے اوپر میں اس کیپلری کو اس طرح ٹرن دے رہا ہوں جس سے کیپلری چھوٹی بھی ہو جائے گی اور خوبصورت بھی لگے گی اس کے اندر فٹنگ بھی صحیح اچھے طریقے سے آئے گی یہ دیکھیں پانچ فٹ کیپلری تھی اس کا ابھی دیکھیں کتنا سا سائز نظر آ رہا ہے یہ بالکل چھوٹی ہو گیا ہے تین اچھی کیپلری میں اس کے اندر ڈال دیتا ہوں اور یہاں پر میں ویلڈنگ کر دیتا ہوں اور اس کے بعد ادھر پنوال بھی میں ویلڈ کر دیتا ہوں اور اس سیکشن لائن کو بھی میں یہاں پر ویلڈ کر دیتا ہوں جلدی سے میں ویلڈنگ یہ کمپلیٹ کر دیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو ابھی میں کیپلری کی ویلڈنگ کر رہا ہوں اس کی ویلڈنگ ابھی کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کے بعد میں ابھی پنوال کو ویلڈ کرتا ہوں یہ دیکھیں پنوال کی بھی ویلڈنگ ابھی کمپلیٹ ہو گئی ہے اس کے بعد میں سیکشن والی لائن کو یہاں پر ویلڈ کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ زبردست ہماری ساری ویلڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کے بعد یہ دیکھیں دوستو یہ جو کنڈسر آپ کو نظر آ رہا ہے فین کنڈسر اس کے نیچے والی سائٹ پہ میں نے دو کمپریسر والی ربنیں لگا دی ہیں تاں کہ یہ پلیٹ سے تھوڑا سا اوپر اٹھا ہوا رہے ڈریکٹ نیچے پلیٹ کے ساتھ ٹچ نہ ہو اس کے بعد یہ جو کمپریسر کی آپ کو ڈسچارج لائن نظر آ رہی ہے یہ والے پائپ آپ کو جو نظر آ رہے ہیں دو ان میں سے ایک پائپ کو میں اس ڈسچارج والی لائن میں لگا کے ویلڈ کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر ڈال دیتا ہوں اس کی میں ویلڈنگ کرتا ہوں جلدی سے یہاں پر زبردست ہماری ویلڈنگ ابھی کمپلیٹ ہو چکی ہے ابھی اس کے بعد میں نے یہاں پر فلٹر لگانا ہے یہ دیکھیں دوستو اتنی سی کپلری صرف اس کے اندر ڈالنی ہے اور اس کے بعد ویلڈنگ کر دینے نہیں ہے دوستو ہماری ساری ویلڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کے بعد یہاں پر میں پین وال ڈال دیتا ہوں اور اس کے بعد اس کو اچھے طریقے سے ویکیوم کر کے ابھی میں اس کی گیس چارج کرتا ہوں یہ دیکھیں دوستو بہت زبردست ویکیوم ہو چکا ہے ابھی اس کے بعد ابھی میں اس میں گیس چارج کرنے جا رہا ہوں اس وال کو ابھی میں بند کر دیتا ہوں اور ویکیوم پمپ کو اتار کے میں گیس والا سرنڈر اس کے ساتھ اٹیج کرتا ہوں گیس دوستو میں ابھی اس میں آر اکسو چونتیس ایک ہی ڈالوں گا یہ میڈ ان یو ایس اے کی گیس ہے اس لیٹ سے میں نے تھوڑی سی پرچنگ کر کے اس کی ائر نکال دی نہیں ہے ابھی ائر نکل گی ہے ابھی میں اس میں گیس چارج کرتا ہوں اس کو چیلیس پریشر میں نے دے دیا ہے ابھی اس کو سٹارٹ کرتا ہوں ویڈیو کے ساتھ جڑے رہے ہیں ابھی کام کمپلیٹ ہی ہوا بہت کچھ میں نے اس کے ساتھ لگانا ہے یہ تو ابھی صرف گیس چارج کر رہا ہوں ابھی میں اس کو چلا دیتا ہوں اس کمپریسور کو اس کے ساتھ میں نے یہ تار لگا دی ہے اس کو بھی میں آن کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں دوستو اس کو میں نے آن کر دیا ہے اس کا فین کنڈسر بھی چل گیا ہے یہاں سے ابھی الکیر کی گرم آوانی سٹارٹ ہو گی ہے گیس ابھی اس میں اور جائے گی یہ بھی کافی کام ہے اس میں گیس دوستو یہ ابھی دس پی ایس آئی کے پریشر پر چل رہے ہیں تقریباً اس میں گیس لگ بگ پوری لگ رہی ہے لیکن اس کو بھی میں تھوڑا سا اوپر اٹھا کے چیک کرتا ہوں کولنگ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہا ماشاءاللہ دوستو پوری کوائلنگ کے اوپر اس نے ابھی آئیس بنا دی ہے ریٹان بھی اچھے تریقے سے اس کی آگیا ہے گیس ابھی کمپلیٹ ہو چکی ہے اس گیج کو میں اتار دیتا ہوں تو ویڈیو پوری دیکھنا ہے ویڈیو کے ساتھ جڑے رہی ہے دوستو اگلا پروسس میں ابھی سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے چھے نمبر کی بسکٹ لے لی ہے اس بسکٹ کو میں نے اس طرح الٹا رکھا ہے اور کنڈنسر سے تھوڑا سا اوپر کر کے اس طریقے سے میں نے نشان لگا دیا ہے یہاں سے اس بسکٹ کو میں کٹ دیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو بسکٹ کو میں نے یہاں سے اس سائٹ سے کٹ لیا ہے اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے بسکٹ کو یہاں پر لگانا ہے اس سے پہلے میں کیا کروں گا یہ جو کنڈنسر ہے ہمارا بسکٹ کی جس جگہ پہ ہمارا کنڈنسر آئے گا اس جگہ سے میں نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے تاں کہ کنڈنسر کی ایٹ ہماری اچھے طریقے سے بہر آ جائے یہ ڈیجیٹل تھرمو سٹیٹ آپ کو نظر آ رہا ہے ڈیجیٹل تھرمو سٹیٹ ہے اس کو بھی اس میں لگانا ہے یہ جس جگہ پہ میں نے فٹ کرنا ہے اس جگہ کی بھی میں نے کٹنگ کر لینی ہے اور اس کے علاوہ یہ جو دو ہینڈل آپ کو نظر آ رہے ہیں ان ہینڈلز کو بھی میں نے یہاں پر لگانا ہے لیکن دوستو میری ویڈیو بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی ابھی کام بکیا رہتا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں دوستو بسکٹ کی ساری کٹنگ میں نے کر دیا جدر جدر سے اس کو میں نے کٹنگ کرنا تھا وہ ساری کمپلیٹ ہو چکی ہے یہاں پر میں نے تھرمو سٹیٹ کے لیے بھی اس کی فٹنگ بنا دی یہ دیکھیں اس طریقے سے میں اس تھرمو سٹیٹ کو یہاں پر فٹ کروں گا یہ دیکھیں یہ بھی یہاں پر فٹ آ جائے گا اور اس بسکٹ کے دوستو میں اس طریقے سے یہاں پر رکھوں گا یہ جو آپ کنڈنسر والے ایریا نظر آ رہے ہیں یہاں پر میرے پاس یہ چھوٹی سی جالی ہے سٹینلیس ٹیل کی اس جالی کو بھی میں لگا دیتا ہوں اور فرانٹ والی سائٹ سے اس طریقے سے یہ نظر آ رہا ہے یہ جو چھوٹے چھوٹے میں نے ہول کی ہیں ان سے تھنڈی ہوا اس کے اندر انٹر ہوگی کنڈنسر آپ کو پتا ہے گرم ہوتا ہے یہ پنکھا لگا ہوا ہے یہ یہاں سے تھنڈی ہوا کھینکے اور کنڈنسر کو دے گا کنڈنسر سے گرم ہوا اس سے بہر آ جائے گی جلتی سے میں یہ ساری فٹنگ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں اس کو خوبصورت بنانے کے لیے اس کے اوپر میں دوستو پینٹ کر رہا ہوں اس کے بعد میں ریپٹز لگا کر اس کو فٹ کر دیتا ہوں ماشاءاللہ یہ دیکھیں دوستو یہاں پر میں نے ریپٹے لگا کے اس کو فٹ کر دیا ہے ہینڈلز کو بھی میں نے اچھے طریقے سے لگا دیا ہے اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے یہ جو ڈیجیٹل تھرمو سٹیٹ ہے اس کو یہاں پر فٹ کرنا ہے کنکشن کی ڈائیگرام اس کے اوپر بنی ہوتے ہیں اس طرح کا آپ کو ایک اس کے ساتھ سنسر مل جاتا ہے جو ٹمپریچر کو سنسر کرتا ہے جو اس کے کوئلنگ کے ساتھ میں نے ایکسٹرا پائپ چھوڑا تھا اس سنسر کو میں اس پائپ کے اندر ڈال دوں گا اور اس کو یہاں پر لگا گئی ہے دیکھیں اس طرح سے اس کی ڈائیگرام ہوتی ہے اس کو دیکھ کے آپ اس کے کنکشن ایزی لکار پائیں گے جلدی سے میں ساری فٹنگ کرتا ہوں یہ دیکھیں دوستو میرے پاس بگسے والی چادر تھی جس کو میں نے گول شیپ میں کاٹ کے اس کو الکال کا ایک سائٹ پہ بینٹ دے دیا ہے اور اس کے اوپر میں نے بلیک کلر کا پینٹ کر دیا ہے اس کو میں یہاں پر اس طریقے سے راکھ کے اس کے اندر اندر والی سائٹ پہ یہاں پر بھی میں رپٹے لگا دیتا ہوں سارے کنکشن کار کے فائنل لک آپ کو دکھاتا ہوں اور چلا کے آپ کو چیک کرواتا ہوں اس کے بعد میرے پاس یہ جمبلون شیٹ ہے اس طرح کی اس شیٹ کو میں جلدی سے یہاں پر لگا کے یہ سارے انسولیشن کمپلیٹ کر دیتا ہوں ماشاءاللہ یہ دیکھیں دوستو یہاں پر میں نے جمبلون شیٹ لگا کے اس کو بالکل فائنل کر دیئے دیکھیں کتنی پیاری اس کی لوک آئی ہے یہ جو سینٹر میں آپ کو پائپ نظر آ رہا ہے اس کے اندر میں نے تمپریچر سنسر ڈالا ہے جو تمپریچر کو سینس کر کے اس کو آٹومیٹک آن آف کرائے گا اور اس کے علاوہ جو اس کی ٹاپ والی سائٹ تھی یہاں پر میں نے ڈکنا لگا دی ہے اور تین بش کی مدد سے میں نے اس کی پاؤں بھی بنا دی ہے یہ پاؤں کیوں بنائے ہیں جب آپ اس کو کل اور سے باہر نکالیں گے استعمال کے بعد آپ اس کو اس طریقے سے فرش پر رکھ سکتے ہیں اور اس کو ایزی لی آپ دو بھی پائیں گے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو میری جیب والی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی میری اصلاف ذائی کے لیے اس کو لازمی لائک کرنا ہے اور چینل کو لازمی دوستو سبکرائب کرنا ہے ملے گئے کسی نیسٹ ویڈیو میں ایسی ویسی نہیں بڑی زبردست ویڈیو میں تب تک دیں اجازت اللہ حافظ